اور پھر وہ وہاں پہ کہتی ہے کہ میں سلمان کے ساتھ اپنے رب کے سامنے سر تسلیم خام کرتی ہوں کیونکہ میں شرک کرتی نہیں میں اللہ کی طرف حجور آتی ہوں اور وہ اسلام قبول کرتی سیدنا سلمان ابن داوود بنی اسرائیل کی ہسٹری میں ایک بڑی یونیک پرسنائیٹی ہے کیونکہ انہی کی وجہ سے بنی اسرائیل کو دوسرا عروج نصیب ہوا تھا جس کے بعد ٹیمپل آف سلمان یعنی حیکل سلمانی تعمیر ہوا یوروشلم میں جس سے ایلیا بھی کہا جاتا ہے بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے یوروشلم بھی اور وہ حیکل سلمانی ستر عیسوی میں سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے رفع سماوی کے آلموسٹ پینتیس سال کے بعد ٹائٹس نے حملہ کر کے تباہ و برباد کر دیا تھا صرف اس کی ایک دیوار اس وقت باقی ہے جسے ویلنگ وال کہتے ہیں دیوارِ گریہ جو آپ اکثر ویڈیوز میں دیکھتے ہیں کہ یہودی یوں تورات پکڑ کے اس کے سامنے یوں یوں پڑھ رہے ہوتے ہیں اس ایک دیوار کے سامنے اور یہ حیکل سلمانی کی وہ بچ جانے والی دیوار ہے اور ظاہر ہے کہ ان کی یہ خواہش ہے کہ ہم دوبارہ سے اس حیکل کو تعمیر کریں اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ بیت المقدس میں جو مسلمانوں نے بعد میں مسجد اقصہ بنا لی تھی اس کے نیچے جو ہے وہ ہمارا تابوت سکینہ بھی دفن ہو گیا ہے اس کے لیے بھی وہ ساشیں کرتے رہتے ہیں تابوت سکینہ کے اوپر میری ویڈیو لکس ہے رکارڈڈ موجود ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں بالا سلمان علیہ السلام ایک بڑی یونیک پرسنیلٹی ہے بنی اسرائیل کی ہسٹری میں اور قرآن حکیم میں بھی سلمان علیہ السلام کا ذکر بارہا مختلف جگہوں پہ ہوا ہے آج چکے یہ تخت بلکیس والا واقعہ اس لیے میں اس کی اوپر امفیسائز کروں گا لیکن میں صرف کراس ریفنس کے طور پر آپ کو بتا دوں کہ سورہ سبا کے اندر سلمان علیہ السلام کا ذکر آیا کیونکہ قوم سبا کا ایک واقعہ ہے ملکہ بلکیس والا جو سورہ نمل میں وجود ہے سورہ سبا کے اندر ذکر آیا ہے کہ ہم نے سلمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا تھا ان کی صبحوں کی منزل ایک مہینے کے برابر ہوتی تھی اور شام کی منزل ایک مہینے کے برابر یعنی وہ اپنے تخت سمیت ہوا پر اڑتے تھے ایک مہینے کی مسافت وہ ایک صبح میں تیہ کر لیتے تھے اور ایک شام میں وہ ایک مہینے کی مسافت تیہ کر لیا کرتے تھے اور اسی میں ذکر ہے کہ جنات کو مسخر کیا تھا اللہ نے ان کے لیے ان کے حکم سے وہ قلعے بناتے تھے مجسمے بناتے تھے اور مختلف قسم کی تعمیرات کروایا کرتے تھے اور پھر اسی سورہ سبا کے اندر ذکر موجود ہے کہ ایک تعمیر کے دوران ہی ابھی تعمیر مکمل ہونا رہتی تھی سلمان علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آ گیا تو وہ ایک لاتھی کے سہارے کھڑے ہو گئے قرآن پاک میں آتا ہے سورہ سبا کے اندر اور اسی حالت میں اللہ تعالیٰ ان کی روح کپس کر لی اب چونکہ وہ ایک بیلنس فارم میں لاتھی کو سہارا لیے میں بیٹھے تھے کرسی میں بیٹھے ہوئے ہوں گے اور یوں کر کے ان کا جسم یوں ہی رہا کافی عرصے تک وہ رہا اور اتنا زیادہ عرصہ کہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ دیمک جو کیڑا ہے اس نے اس لاتھی کو چاٹا تو زیرہ دیمک ایک دن میں تو نہیں چاٹتی اور حتی کہ وہ جب سارا چاٹ لیا تو وہ لاتھی ٹوڑ گی تو حضرت سلمان علیہ السلام کا جسم زمین پہ آ گیا تو اس وقت جنات کو پتا چلا کہ یہ تو فوت ہو چکے ہیں کب سے تو اللہ تعالیٰ نے اس پر ورڈک دی ہے کہ اگر جنات غیب کا علم جانتے ہوتے تو اتنی مشکت میں نہ پڑتے تو یہ اللہ تعالیٰ نے عقیدے کی بھی اصلاح کی ہے دوسرا اس سے یہ بھی عقیدہ پتا چلا کہ انبیاء کے جسموں کو اللہ تعالیٰ سپیشل پروٹیکشن دیتا ہے مرنے کے بعد بھی حدیث تو بہت موجود ہیں لیکن جو لوگ منکرین حدیث ہیں وہ کہتے ہیں قرآن سے ثابت کریں کہ انبیاء کے جسم سلامت رہتے ہیں تو سر یہاں سے ثابت ہوتا ہے اور تیسری بات یہ بھی پتا چلی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندوں کے عقیدوں کی اصلاح کے لیے اس طرح کے واقعات کرتا ہے تاکہ وہ اس سے عبرت پکڑے اس کے باوجود اگر کوئی عبرت نہ پکڑے تو اس کی اپنی بدبختی ہے اور وہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی غیب جانتا ہے غیبی خبر لادہ چیز ہے وہ صرف انبیاء کے پاس آتی ہے اور چوتھی بات یہ بھی ہے کہ حضرت سلمان اللہ علیہ السلام کا جسم جب زمین پہ آیا تو کوئی ان کی گستاخی نہیں ہوگی یہ ہوتے نا تو یہ کہتے ہیں نہیں وہ اچانک فرشتے نمدار ہوئے انہوں نے اپنی تیلیوں پہ لے لیا جسم تو ایسے تو نہیں ہوا تو کئی ایک ریزلڈ نکلتے ہیں تھوڑا سا تفکر کرنے سے پتا چل جاتا ہے اچھا سورہ سواد کے اندر 99 دمیوں کا ذکر ہے ایک واقعہ حضرت سلمان اللہ علیہ السلام اور ان کے والد داود اللہ علیہ السلام کا اس پہ میرا الگ سے کلیپ رکارڈڈ موجود ہے وہاں پہ بھی ڈیٹیل سے ان دو باپ بیٹا کا ذکر آیا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ان کو حکمت دی تھی جنات پہ ان کی حکومت تھی ان کے حکم سے وہ بڑی بڑی امارتیں بھی تعمیر کرتے تھے اور سمندروں میں غوتے لگا کے چیزیں بھی نکالتے تھے جنات یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے مسخر کر دیا تھا پھر صورت البقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے سلمان اللہ علیہ السلام کے دور کا ذکر کیا کہ شیعتین کا انٹریکشن عوام الناس سے بہت زیادہ بڑھ گیا تھا جنات کا اس دور کے اندر اور اسی دور کے اندر صورت البقرہ میں آتا ہے کہ ہاروت اور ماروت دو فرشتے تھے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ازمائش کے طور پر نازل ہوئے اور وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے اور ساتھ بتاتے تھے کہ یہ تمہاری ازمائش ہے سیکھو نا اور وہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ ایسا علم سکھاتے تھے جادو کے ذریعے جس سے میاں بیوی میں جدائی ڈال دیں اور وہ ساتھ بولتے تھے کہ ہم تمہاری ازمائش ہیں ظاہر ہے شر بھی جتنا ہے وہ اللہ ہی نے پیدا کیا نا من شر ما خلق میں ہر اس چیز کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں جو تُو نہیں پیدا کی تو ازمائش کے طور پہ وہ حاروت اور ماروت کا پھر اکثر لوگوں پوچھتے ہیں جی وہ جی وہ پھر جی وہ حاروت اور ماروت الٹے لٹکے ہوئے ہیں یہ ہو گیا وہ فرشتے تھے میرے بھائی فرشتے اللہ کی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے وہ کہتے ہیں کسی عورت پہ وہ عاشق ہو گئے تھے اور یہ وہ اس سب کو جھوٹے واقعات ہیں فرشتے کبھی بھی رائے راستے نہیں اٹھتے قرآن پاک میں جا بجا بھی چیز آئی ہے کہ فرشتے تو سورة تحریم کے اندر بھی آئے کہ وہ ہی کام کرتے ہیں جو اللہ ان کو حکم دیتا ہے اس کی سرطابی کاری نہیں سکتے ابلیس نے اس لیے کی کہ کانا من الجن ففسق عن امر ربی وہ جنوں میں سے تھا سورة القحف کی آیت نمبر 50 میں آتا ہے اس لیے اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا باقی سم فرشتوں نے کیا تھا تو یہ آپ کو سورة البقرہ میں اس حوالے سے بھی ڈیٹیل مل جائے گی رہا تختِ بلکیس والا واقعہ یہ سورة النمل میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلمان علیہ السلام کی زندگی کے چند واقعات کو ذکر کیا ہے تیس آیات کے اندر آیت نمبر 15 سے لے کے 44 تک مسلسل تیس آیات میں سلمان علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے ذکر خیر کیا ہے سٹارٹ اسی سے لیے ہے کہ وہ اپنے امتیوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسیر مخلوق پر فضیلت دی ہے ہمیں جانوروں کی بولیاں سکھا دی ہیں جنات کو ہواوں کو پرندوں کو ہمارے لیے مسخر کر دی ہے اللہ تعالیٰ نے ساری قدرت دی بھی تھی اور وہیں پر یہ بھی ذکر آتا ہے کہ ان کی فوج کے لشکروں میں تمام جن انسان اور جاندار جتنے بھی ہیں ان میں سے ہر ایک کی ان کی لدہ فوج تھی جسنا آج کل آپ کہتے ہیں نا یعنی ائر فورس آرمی نیوی ان کے پاس نیوی کے لیے بھی جنات موجود تھے ائر فورس سارے پرندے ان کے حکم پہ مسخرتے ہوا ان کے حکم سے چلتی تھی اور انسان بھی موجود تھے اور پھر اسی میں ذکر آتا ہے جس کی عرصہ سورت کا نامی سورہ اننمل ہے نمل عربی میں کہتے ہیں چیونٹی کو وہ اپنے لشکر کے سمیت گزر رہے تھے تو چند چیونٹیاں تھی ان کی ملکہ ان کو کہتی ہے قرآن نے اس کا قول نکل کیا ہے کہ سلمان علیہ السلام اپنے لشکر سمیت آ رہے ہیں کہیں ایسا نہ ہو بے خبری میں وہ ہمیں پاؤں کے نیچے کچل دیں تو پھر وہ چیونٹی باقی چیونٹیوں کو کہتی ہے کہ تم لوگ اپنے بلوں میں چلی جاؤں یعنی چیونٹیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ حضرت سلمان علیہ السلام اور ان کے جتنے صحابہ ہیں ان کو علم غیب کوئی نہیں ہے کیونکہ تب ہی تو کچل دیں گے نا اللہ یہ کہ اللہ ان کو بتا دے اچھا آپ بزرگوں کے علم غیب لے کے بیٹھے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے سلمان علیہ السلام کو اس چیونٹی کی بات سنوا دی تو سلمان علیہ السلام اس پر مسکر آئے اور مسکر آ کے یہ نہیں کہا کہ مجھے علم غیب ہے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی مجھے یہ کوالیٹی دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیونٹی کی بات مجھے سنوا دی ہے ہر جگہ آپ کو سلمان علیہ السلام کا کریکٹر نظر آئے گا گارڈ اورینٹیڈ ویسے یہودیوں میں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو سلمان علیہ السلام سے سخت نفرت کرتا ہے اور بڑے بڑے ان کے اوپر سکینڈل بھی بنائے ہوئے انہوں نے کیونکہ سلمان علیہ السلام بڑے کٹر قسم کے مواحد تھے تو ہی تو عظم نہیں ہوتی ہر جگہ آپ کو نظر آئے گا سلمان علیہ السلام جب بھی کوئی کام ہوتا ہے اپنے تو کسی کمال کا ذکر ہی نہیں کرتے وہ کہتے ہیں یہ اللہ نے مجھے عظمائے اللہ نے مجھے دیا ہے تاکہ میں اللہ کا شکر ادا کروں اللہ مجھے جانت رہے کے میں نے وہ تو سینٹرڈ اراؤنڈ گارڈ اور یہی ایک مواحد کی نشانی ہوتی ہے اور وقت کا پیغمبر تو امام المواحدین ہوتا ہے تمام مواحدین کا امام ہوتا ہے تو وہ چونٹی جو ہے نا اس کی گفتگو حضرت سلمان علیہ السلام سن کے مسکراتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ مجھے اللہ نے یہ ایک والیٹی دی ہے اس کے بعد پھر ذکر آتا ہے کہ اسی دعا میں وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ مجھے بخش دے مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما اور یہ جو تُو نے مجھے اس طرح کی نعمتیں دی ہیں تو مجھے اس قابل بنا کے میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کرتا رہا یہاں کہتے ہیں بزرگوں کا اکمال ہے فلہاں کی نگاہ کرم حالیٰ وہ کہہ سکتے تھے میرے اببا جی دیئے دعوانے انہوں نے فیض ہے میں انہوں نے ہی مرید ہے نا اببا وہ ہے بھی تھا دعاود علیہ السلام پیغمبر تھے سب کچھ گوڈ ریئنٹیڈ ہے ایک پیغمبر کا باپ بھی پیغمبر ہے تو وہ اپنی کسی کوالیٹی کو اپنے پیر کی طرف منصوب نہیں کر رہا جو واقعی جینون پیر ہے اللہ کی طرف منصوب کا اس لیے تو آپ کو کہا جاتا ہے نا کہ آپ قرآن نے ڈریکٹ نہیں پڑنا آپ گمرا ہو سکتے ہیں کیونکہ آپ یہ سوچیں گے نا تو اس لیے تو ہم کہتے ہیں مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور اور جب تم غور کر لو اس کے بعد ایک پر یہ بھی کہنا ہے کہ نامہ وابی نامہ بابی میں ہوں مسلم علمی کتاب نہ ہم سوکارڈ وابی ہیں کوئی علمی بات کرے تو اس کو کہتے ہیں ہی وابی ہیں اور نہ ہم بابوں کا دفاع کرنے والے بابی ہیں ہم علمی کتابی مسلم ہیں الحمدللہ اچھا وہ سورہ نمل میں پھر آگے چلتا ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام اپنے دربار میں بیٹھے ہوتے ہیں اب سارے ان کے کمانڈر حاضر ہیں جنوں کا کمانڈر بھی ہے اسی طریقے سے انسانوں کے کمانڈر بھی سارے ان کے سردار وہاں پہ جم ہیں تو جو ان کی ائر فورس کا کمانڈر تھا وہ ہدھ ہدھ تھا ہدھ ہدھ ایک پرند ہے جس کی بڑی خوبصورت سی کلگی ہوتی ہے اسے مرگے کی ہوتی ہے اور بڑا ایکسپر آنڈری پرند ہے آپ جا کے گوگل پہ سرچ کریں یوٹیوب پہ اس کی ویڈیوز دیکھیں کہ اللہ نے اس کو کیس لائی تھی دیمی وہ ان کا سمجھ لیں ائر فورس کا چیف تھا تو آپ نے فرمایا وہ کدھر غائب ہے اور پھر ساتھ فرمایا کہ وہ اپنی غیر حاضری کی کوئی جسٹیفکیشن مجھے پیش کرے اور اگر اس نے کوئی ایسی جسٹیفکیشن نہ پیش کی کہ وہ میرے دربار سے غائب کیوں ہے تو میں اسے سزا دوں گا یا میں اسے زبا کر دوں گا بس یہ آپ ورڈک بولتے ہیں تو تھوڑی دیر بعد حدود آ جاتا ہے اور وہ اپنی جسٹیفکیشن پیش کرتا ہے اب ظاہر ہے وہ میں نے بتایا کہ سورہ نول میں یہ آتا ہے کہ اللہ تعالی نے جانوروں کی بولیاں سکھا دی تھی تو حضرت سلمان علیہ السلام مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ سر پھر حد حد دیکھیں کڑا پکا مواہد سی وہ کہتا ہے کہ اے سلمان علیہ السلام میں آپ کے لئے ایک ایسی خبر لے کے آئے ہوں جو آپ کے علم میں بھی نہیں ہے وہ بھی نہیں تھا حد حد سلمان علیہ السلام نے کہا کیا خبر لے کے آئے ہوں ان کا میں ایک ایسی قوم کے پاس سے آیا ہوں کہ جن کی حکمران ایک ملکہ ہے عورت اور اس کا بہت بڑا ایک عرش یعنی اس کا تخت ہے جس پہ وہ بیٹھتی ہے اب وہ آپ کو نا ایک کھنڈرات بھی اس کے مل چکے میں ایک پکچر ہمیں ملی انشاءاللہ ہم اس میں اٹیچ بھی کریں گے عالموں سمجھ لیں وہ کوئی آج کے دور کے اعتبار سے آپ دیکھ لیں کوئی پچاس فٹ چوڑا اور لمبائی میں تقریبا سو فٹ اور اچائی میں بھی تقریبا پچاس فٹ کے برابر مختلف اقوال ملتے ہیں یعنی ایک اچھا خاصا بڑا اس کا تخت تھا جس پہ اس کے سارے وہ سردار اردگرد بیٹھتے تھے اور وہ اس پتھر کا بنا ہوا بڑا سا ان کا میں نے ایک عورت دیکھی ہے تو وہ آپ کے علم میں نہیں ہے کہ وہ حکومت کر رہی ہے ان پہ اور بڑا اس کا ایک تخت ہے اس کے کئی سردار ہیں اور شیطان نے ان کے برے عمال ان کی نظر میں سوار دی ہیں وہ اللہ کو چھوڑ کے سورج کی پوجا کرتے ہیں سر ایک ہدھود کو بھی ٹینشن ہے شرک کی آپ ذرا یہ دیکھیں اسی لئے اللہ نے فرمایا نا کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے اندعو لرحمنی ولدہ جو رحمان کے لیے بیٹا تجویز کرتے ہیں اگر یہ شرک کی تکلیف کا احساس یہ آسمان زمین اور پہاڑوں پہ ہو تو یہ بھی دب جائے سے کہ اللہ کے لیے اس طرح کی باتیں لو کرتے ہیں اور پھر وہ کہتا ہے کہ اب حدود کی بھی آپ تقریر دیکھیں جناب کہ شیطان نے برے عمال ان کی نظروں میں سمار دی ہیں اللہ کو چھوڑ کے وہ سورج کی پوجا کر رہے ہیں حالانکہ عظمت اس اللہ کی ہے جو زمین اور اسمان کا مالک ہے ان کو تو چاہیے تھا اسے ہی سجدہ کریں اور اس پہ آیتیں سجدہ بھی ہیں اللہ اکبر سبحان الملک الملک تو اب حضرت سلمان علیہ السلام چونکہ توحید کے امام ہیں دنیا پہ اللہ تعالیٰ کے رپریزنٹیٹیو ہیں جب وہ یہ بات سنتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں میں تیری اس بات کی تصدیق کروں گا کہ تو سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹا بانا تو نہیں کہیں کر رہا تو ورنہ تو حضرت سلمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہاں مجھے تو پہلے علمی غائب اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے میں تو اتنی دوروں میں بھی ایک سکنا ہوا وہ تو اللہ دکھائے گا تو دیکھیں گے حضرت سلمان علیہ السلام نے ایک خط لکھا اور اس ہدھ ہدھ کو کہا اچھا یہ کوئی سٹوری نہیں ہے جو آپ کے علماء بیان کر رہے ہوتے ہیں یہ ورڈ بائی ورڈ سورہ انمل آیت نمبر جو ہے وہ فیفٹین سے لے کے فورٹی فور تک تیس آیات ہیں جو چیز ان آیات سے ہٹ کے آئے گی میں اس کو منشن بھی کر دوں گا تو وہ خط لکھ کے دیتے ہیں کہ یہ خط لے جاؤ اور جا کے ملکہ جو ادھر کیا ہے ملکہ بلکیس جو ہے یہ اسرائیلی روایتوں میں آتا ہے قرآن میں صرف ایک عورت کا ذکر ہے کہ جو حکومت کرتی تھی اور خط اس کو دے کے پھر دیکھنا ہو اس کا کیا جواب دیتے ہیں ہدھ ہدھ جناب لے کے خط پہنچا ہے اور جا کے اب ہدھ ہدھ ایک خط لے کے آ رہا ہو اور ملکہ کے وہ جا کے بیڈروم میں سیدھا جا کے لینڈ کرتا ہے کوئی سکیورٹی گارڈ کوئی کچھ نہیں روک سکتا وہ کھڑکی سے آ کے اس میں لینڈ کر کے سامنے لا کے اس کے خط پھینکتا ہے تو حضرت سلمان علیہ السلام کا خط وہ کھولتی ہے تو وہ خط میں تو دو ٹوک جملے لکھے ہوتے ہیں انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اور تم سلیم خم کر کے فوراں میرے پاس حاضر ہو جاؤ بس یہ دو لائنوں کا ایک جملہ ہوتا ہے جب وہ اپنے سردانوں سے مشورہ کرتی ہے تو وہ کہتی ہے میرے پاس ایک معزز خط آیا ہے اور یہ معزز خط سلمان کی جانب سے ہے انہو من سلیمان سورہ انمل آیت نمبر تیس یہ واحد مقام ہے جہاں سورت کے اندر بسم اللہ شریف آئی ہے ایک عزت والا خط آیا ہے عزت والا وہ اس لیے کہتی ہے وہ اس کو پر چل گئے کوئی غیر معمولی بندہ ہے کہ ہود ہود جس کا خط لے کے آ رہا ہے میرے پاس تو ظاہر ہے یہ کوالٹی تو اس کے پاس نہیں تھی کہ یہ کوئی کتنا بڑا بادشاہ ہے جس کو اللہ نے یہ حکومت دی ہے کہ جانوروں پہ بھی اس کی حکومت ہے تو وہ کہتی ہے کہ ایک معزز خط میرے پاس آیا ہے جو سلمان کی جانب سے ہے اور وہ اللہ کے نام سے شروع ہو رہا ہے اس سے یہ سنن ٹھہری کہ جب آپ کوئی خط لکھیں کسی کو تو بسم اللہ سے اس کا آغاز کریں اور اس میں یہ ہے کہ سر تسلیم خم کرو اور میرے پاس حاضر ہو جو تو وہ اپنے سرداروں سے کہتی ہے کہ میں تمہیں پتا ہے کہ میں کوئی کام اس وقت تک نہیں کرتی جب تک کہ میں مشورہ نہ کرلوں ہر معاملے میں تم سے میں مشورہ کرتی ہوں قوم سبا کی وہ ملکہ تھی تو مجھے بتاؤ تم مجھے کیا مشورہ تو سردار تو آپ کو بتا ہے جو ان کی تو ایک خاص جنگ جو نیچر ہوتی ہے انہوں نے کہا ہم تو بڑے طاقتور ہیں بڑے زور آور ہیں ہم ہر طرح کے بادشاہ کا مقابلہ کر سکتے ہیں آپ ہمیں حکم دیں دیکھی جائے گی لیکن وہ تو سمجھدار ہوتی ہے جساں مجھے بھی آگے لوگ پھوک چڑھا رہے ہوتے ہیں لیکن جو بندہ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ کام کو کس حقمت سے لے کے چلنا ہے تو وہ ملکہ کہتی ہے کہ اس کو تو اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ کوئی آم مندہ نہیں ہے ان کی ساری پھوپاں نکال دے گا وہ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ملکہ آگے کہتی ہے اس کے الفاظ اللہ تعالیٰ نکل کی ہے وہ کہتی ہے کہ یاد رکھنا بادشاہ جب کسی ملک میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں کے شرفاق کو زلیل کر دیتے ہیں تو یعنی یہ جو ہمارے پاس ملک ہے یہ بھی ہمارا چھین جائے گا ہم میں یہ طاقت نہیں کہ ہم اس شخص کا مقابلہ کر سکے یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں انگریزوں نے یہ کیا ہے نا جب انگریز یہاں حکومت میں ہے نا سب شدہ زلیل انہوں نے کیا ہے خاندان مغلیہ کو اس لیے کہ وہ یہاں پہ رولرز تھے تو انہوں نے کہا پہلے تو جناب ان کو اتنا زلیل کرو نا کیونکہ ان کے اندر جراسیم موجود ہیں حکومت کرنے کے ان کو تو زلیل و خوار کرو تو وہ ملکہ کی بات یونیورسل ٹروت اللہ نے نکل کیا کہ جب بادشاہ داخل ہوتے ہیں تو وہاں کے شرفہ پھر سب سے پہلے وہ زلیل ہوتے ہیں تو وہ کہتی ہے کہ اس میں جلدی نہیں ہمیں کرنی چاہیے میں سلمان کونہ کچھ گفت بھیجتی ہوں اور میں دیکھتی ہوں کہ اس کے رسپانس میں وہ کیا کرتا ہے تو پتہ چل جائے گا کہ وہ واقعی ایک دنیا دار بادشاہ ہے یہ اللہ کا رپریزنٹیٹیو ہے یہ اس نے چیک پوائنٹ رکھا کہ اگر دنیاوی بادشاہ ہوا تو دنیاوی بادشاہ پرانے زمانوں میں دوسرے ملکوں پہ کیوں حملہ کرتے تھے تاکہ ان سے ان کی دولت ہتھی آئے تو اگر ہم جزیہ دینے پہ عمادہ ہو جائیں اور سلانہ ہم ایک رقم مقرر کر لیں کہ اتنا آپ کو ٹیکس یہ جزیہ دیا کریں گے تو وہ ٹل جائے گا تو وہ بڑے زیادہ تحائف دے کے ایلچی روانہ کرتی ہے سلمان علیہ السلام کے پاس اور وہاں پہ سلمان علیہ السلام کے پاس جب وہ ایلچی پہنچتے ہیں تو سلمان علیہ السلام تو سٹریٹ فارور ان کو جواب دیتے ہیں کہ مجھے جو کچھ اللہ نے دیا ہے تمہاری یہ دنیا کی عقید دولت اس کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے مجھے تو اللہ نے کیا حکومت دی ہوئی ہے بلکہ سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا بھی نکل کی ہے سلمان علیہ السلام کہتے ہیں اللہ مجھے ایسی حکومت دینا جو میرے بعد پھر کسی کو نہ مینے اور انسانی تاریخ میں سلمان علیہ السلام سے بڑا بادشاہ نہ ان سے پہلے کو گزرائے نہ باد میں جس کو اس لیول کی اللہ تعالیٰ نے حکومت دی ہو تو وہاں پہ جب ایلچی پہنچتے ہیں تو وہ ان کو سٹریٹ فارور جواب دیتے ہیں اور ان کو واپس کر دیتے ہیں کہ جاؤ اور اپنی ملکہ کو بتا دینا کہ اب ہم وہ لشکر لے کے آئیں گے جس کی تاب تمہارے لشکر نہیں رکھ سکتے انتظار کرو ہمارا تو وہاں سے چلے جاتے ہیں وہ تو چلے جاتے ہیں اور سلمان علیہ السلام کو پتا ہوتا ہے کہ وہ متی ہو کے ہی آئے گی کیونکہ وہ سمجھ گئے ہوتے ہیں کہ اس نے یہ جو ڈسین کیا ہے وہ کیوں کیا ہے اب یہ فاصلہ آلماس دو ہزار کلومیٹر کا ہے قوم سبا آباد تھی یمن میں اور حضرت سلمان علیہ السلام یورو شلم میں بیٹھے ہوئے تھے بیت المقدس ایلیا شام کے اندر آلماس دو ہزار کلومیٹر کا یہ فاصلہ ہے تو آپ سمجھ لیں یہ فاصلہ تیہ کرنے کے لیے بھی چالیس سے پچاس دن پیدل چاہیے تو سلمان علیہ السلام جب ان کو واپس کرتے ہیں وہاں پہ جب واپس خط پہنچتے ہیں تو ظاہرہ ملکہ تو پہلے ہی اس کو سمجھ آگی ہوتی ہے کہ یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے تو ملکہ یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ میں خود سلمان کے پاس جاؤں گی کیونکہ اس خط میں پہلے میں کیا لکھا تھا کہ موتی ہو کے میرے پاس حاضر ہو سر یہ بادشاہت کا آپ لیول دیکھیں کہ دوسرا بادشاہ جنگ بھی نہیں کرنی پڑ رہی سیدھا وہ خود حاضر ہو رہے ہیں خیر اس بات کو کچھ عرصہ گزر جاتا ہے جب اس کا لشکر آنے کے تین چار دن یا کچھ دن باقی رہ جاتے ہیں نا تو سلمان علیہ السلام اپنی مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں تو سلمان علیہ السلام اپنے درباریوں سے کہتے ہیں کہ وہ جو بلکہ بلکیس ہے وہ موتی ہو کے میرے پاس آنے والی ہے ان کو پتہ ہے فیڈ بیک مل جاتی ہے اللہ تعالیٰ نے وہی کے ذریعے آگاہ کر دیا پھر وہ ایک گفتگو کرتے ہیں ماں پہ جہاں پہ وہ تخت بلکیس کا ذکر ہے اور آصف بن برخیہ کا نام قرآن میں نہیں ہے یہ اسرائیلی روایتوں میں وہ سورة النمل کی آیت نمبر ہے تیس عوض باللہ بن نشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکہ آیت نمبر تیس میں تو وہ یہ آگئی تھرٹی ایٹ نمبر سے آن ورڈ تیس تو پہلے گزر چکی نا انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آیت نمبر ہے تھرٹی ایٹ قَالَ يَا اَيُّهَا الْمَلَأُ اَيُّكُمْ يَأْتِينِ بِعَرْشِهَا قَبْلَ اَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ حضرت سلمان علیہ السلام کہتے ہیں اے میرے سرداروں جو میرے ساتھ اٹیش لوگ ہوں تم میں سے کون ہے کہ جو مجھے اس ملکہ کا تخت لا کر دے اس سے پہلے کہ وہ سردسلیم خم کرتی بھی میرے پاس حاضر ہو جائے کون ہے کہ جو ایسا کرے قَالَ عِفْرِيْتُمْ مِنَ الْجِنِ تو ایک بڑا دیو حیکل جن کہتا ہے اَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَقَامِكَ کہ میں آپ کس محفل برخواست ہونے سے پہلے پہلے تین چار گھنٹے کی جو بھی آپ کی مجلس ہوتی ہے مجلس ختم ہونے سے پہلے پہلے میں وہ تخت آپ کو یہاں پہ لا دوں گا انبلیویبل چیز ہے دو ازار کلومیٹر سے اتنوں بڑا تخت پتھر کا وزنی تین چار گھنٹے کیا ہو تو آج بھی آپ اگر جہاز میں ملائیں تو تین چار گھنٹے میں نہیں پہل سکتا اس کو تو لفٹ کرنے ہی پرابلم ہو جائے گی وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيِّنْ عَمِينَ اور میں اس کے اوپر امانت دار بھی ہوں میں پوری ریسپونسبلیٹی سے ایک کام کروں گا اور میں طاقت بھی مجھے اللہ نے دی ہے جنات کو اللہ نے بہت طاقت دی ہوئی ہے تو حضرت سلمان علیہ السلام یعنی اگری نہیں کرتا ہے اس مسئلے میں تو پھر ایک اور شخص قَالَلَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ وہاں ایک شخص بیٹھا ہوتا ہے جس کے پاس کتاب میں سے علم ہوتا ہے وہ کہتا ہے اَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ إِلَيْكَ تَرْفُكَ میں اس تخت کو آپ کے سامنے حاضر کر دوں گا آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے فریکشنز آف سیکنڈ میں میں لے آوں گا ہمارے لئے تو وہی عظم کرنا مشکل ہے تو یہ تو ہے بہت بڑی چیز ہے تو یہ اس نے دعویٰ کیا بس یہ دعویٰ کرنے کی دیر تھی اور وہ لے بھی آیا تخت فَلَمَّا رَعَاهُ مُسْتَقِرَّ عِنْدَهُ تو حضرت سلمان اسلام نے جب وہ تخت وہاں پر آیا ہوا دیکھا قَالَ حَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّيْا انہوں نے کہا حضور کڑنے پہنچے حضور کو کیا بات ہے کیا صاحبِ کرامتوں نہیں امٹ کرتے انہوں نے کہا یہ میرے رب کا فضل ہے حَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّيْا آپ لکھتے ہیں نگاہ مرشد سے ماں باپ کی دعا سے اور پیغمبر کا کہتا ہے حَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّيْا یہ تو میرے رب کا فضل ہے کیوں ہے فضل لِيَبْلُوَنِي اَشْكُرْ اَمْ اَكْفُرْ تاکہ وہ مجھے ازمائے کہ میں اس کا شکر گزار بنتا ہوں یا نہ شکرہ یہ سر توحید ہے وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِ اور جو کوئی اللہ کا شکر کرے گا تو وہ بھی اپنے نفس کی خاطر ہی کر رہا ہوگا اللہ کو کوئی پرواہ نہیں وَمَنْ كَفَرَ اور جو کہ اللہ کی ناشکری کرے فَإِنَّ رَبِّيْ غَنِيٌ كَرِيمٌ تو میرا رب تو غنی ہے کریم ہے اسے کسی کی پرواہ ہی نہیں ہے حَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّيْ اچھا اس کے بعد پھر آتا ہے کہ وہ ملکہ جب آئی حضرت سلمان علیہ السلام نے کہا اس تخت کی حیث بدل دو ڈیزائننگ اس کی تھوڑی سی چینج کر دو جو اس کے اوپر کوئی پھول بھوٹے لگے ہوئے تھے تھوڑا سا اسے ٹیمپر کرو اور میں دیکھوں گا کہ وہ پہچانتی ہے اپنے تخت کو نہیں کہ نہیں پہچانتی ہے تو وہ پھر ملکہ ماں پہ آ پہنچتی ہے تو سلمان علیہ السلام اسے رسیب کرتے ہیں اور کہتے ہیں اس تخت کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے تو وہ بڑی سمجھ دار ہوتی ہے تو وہ کہتی ہے یہ تو لگتا ہے کہ یہ میرے تخت ہی ہے اس کی مثل مجھے لگ رہا ہے بلکہ شاید وہی ہے تو یہ اس کی سمجھ داری کا بھی ثبوت ہے کہ وہ اس کو ٹیمپرڈ فارم میں بھی پہچان لیتی ہے اور یہ اس کو دوسرا میسیج مل جاتا ہے انہوں نے کہے لڑنا ہے اس نے کہاں سے لڑنا ہے وہ تو یہ بھی نہیں تھی ایکسپیٹ کر سکتی کہ چار مہینے میں بھی کوئی اٹھا کے یہاں لاؤ سکے ابھی تو اس کو یہ پتے نہیں تھا یہ تو ایسے آیا ہوا ہے تو پھر سنوان علیہ السلام اسے اپنے جو ٹیمپل ہیں اس کی بھی تھوڑی جھلک کرواتے ہیں آگے ایک محل میں جب لے کے آتے ہیں کمرے میں تو اس میں ایسے شیشے جڑوے ہوتے ہیں کہ وہ گویا دیکھنے میں طلاب محسوس ہو رہا ہوتا ہے تو جب اس پہ پاؤں رکھنے لگتی ہے وہ سمجھتی ہے کہ پانی والا طلاب ہے تو وہ اپنے جو تحمد ہے یا جو بھی اس نے کپڑے پہنے ہوتے ہیں وہ سمجھتی ہے پانی ہے وہ پانی نہیں ہوتا تو وہ امپریس ہوتی ہے اور پھر وہ وہاں پہ کہتی ہے کہ میں سلمان کے ساتھ اپنے رب کے سامنے سر تسلیم خام کرتی ہوں جو میں شرک کرتی رہی میں اللہ کی طرف رجول آتی ہوں اور وہ اسلام قبول کرتی ہے باقی اسرائیلی روایتوں میں پھر ملتا ہے کہ سلمان علیہ السلام کا نکاح اس کے ساتھ ہوتا ہے قرآن نے اس چیز کو اڈریس نہیں کیا قرآن تو بس کنکلوڈ اس پہ کرتا ہے کہ وہ مسلمان ہو جاتی ہے نہ وہ بھرلوی ہوتی ہے نہ دیوبندی ہوتی ہے نہ اہلِ دیس ہوتی ہے نہ شیعہ ہوتی ہے بلکہ مسلمان ہو جاتی ہے اور آپ یہ الفاظ دیکھیں جناب مسلمان مسلمان ہی ہیں ہر طرف قالت رب انی ظلمت نفسی وہ کہتی ہے میرے رب میں اپنی جہان پر ظلم کرتی رہی اس سے پہلے وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اور میں سلمان کے ساتھ سرِ تسلیم خم رکھ کرتی ہوں اس رب کے سامنے اللہ کے سامنے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے میں سرِ تسلیم خم کرتی ہوں میں مسلم ہوتی ہوں تو وہ اپنا آپ اپنے رب کے حضور سرِ تسلیم خم کرتی